ہائے فرنڈ آئی ایم زرق شاہ زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں زرق شاہ زیب بلٹکس تو آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ اس ٹائپ کے گلاس فنٹ کیسے بنا سکتے ہیں تو چلیئے آج کا ٹیٹوریل سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پکسل ایپ کو اپن کرنا ہے اور یہاں پہ وہ پک ایڈ کرنی جس پہ آپ نیم لکھنا چاہتے ہیں تری ڈاٹ پہ اپنا کلیک کرنی ہے یوز ایمیج فرام گیلری آپ نے اپنی پک لے لینی جس پہ آپ فرنڈ اپنا نیم لکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ پک میں نے لے لی ہے پک لینے کے بعد آپ نے اس پہ نیم ٹائپ کرنا ہے آپ کوئی بھی نیم لکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نیم لکھوں گا ازما نیم لکھنے کے بعد آپ نے فانٹ لگانے کے بعد آپ نے یہ فانٹ لگا دینا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ نے سائز آپ نے تھوڑا سا بڑھا لینا ہے اپنے حساب سے اگر آپ یہ والا فانٹ یوز کرو تو جتنا میں رکھوں گا اتنا ہی آپ نے رکھنا ہے اگر کوئی اور کرو تو پھر آپ اپنے حساب سے رکھیں گے تو 150 پہ میں اس کا سائز رکھوں گا اور اس کی کوپی کرنے کے بعد آپ نے ای فرنڈ لکھنے کے بعد آپ نے اس پہ فانٹ لگانے ہارٹ وارمنگ اگر یہ آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے اگر نام بھی ہوا تو میں اس کا یا ہوا بھی میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ جو اوپر آپ نے یہ ڈیزائن وغیرہ لگا لینا ہے جیسے بھی آپ مطلب ہے نہ لگانا چاہتے ہیں آپ جتنا بھی ڈیزائن کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں کچھ اس طرح سے لگا ہوں گا اب آپ نے اس کا بیگرانڈ ڈرانسپیرنٹ کر دینا ہے اور سیو آپ نے اس کو الٹرا میں کر لینا ہے الٹرا میں سیو ہو گیا اب آپ نے فرنڈ ڈیٹا آن کر لینا ہے ڈیٹا آن کرنے کے بعد آپ نے فٹو پی ایپ کو آن کر لینا ہے فٹو پی ایپ آن کر لینا ہے یہ ڈیٹے پہ چلتا ہے ٹھیک اس پہ آن لائن بھی ڈیٹنگ ہوتی ہے لیکن میں نے ایک ویڈیو ساپڑ کی ہوئی ہے میں نے سارا میتھڈ بتایا ہوا ہے کہ کیسے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیسے انسٹال کرنا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ کے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر سکتے ہیں تو اپن فرام کمپیوٹر پر کلک کرنی ہے فرنڈ آپ نے ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنی ہے اور سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے آپ نے پک لینے ہیں پک اپنے ایڈ کرنی ہے جب پک ایڈ ہو جائے پک ایڈ ہوگی آپ نے اس فائل والے اپشن میں جانا ہے فائل پہ جب آپ جائیں گے تو یہ اپشن ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے پھر ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنی ہے تو آپ نے اپنا نیم ایڈ کر لینا ہے پکس لائب میں جو نیم ہے اپنے اس میں لکھا وہ آپ نے ایڈ کر لینا ہے ایڈ کر دیا اب آپ نے کرنا کہ آپ نے لیئر پر فرینڈ جانا ہے لیئر پہ جانے کے بعد آپ نے لیئر سٹائل پہ جانا ہے اب لیننگ اپشن ہے جن کو فرینڈ پی ایس ٹرچ مشکل لگتا ہے اس سے بہتر یہ ہے اگر جن کو پی ایس ٹرچ کی سمجھنا ہے تو وہ فوٹو پی ایپ جو ہے نا یہ یوز کر سکتے ہیں تقریبا یہ ایزی ہے اور اس سے گلاس بانٹ بھی بہت اچھا بنتا ہے آپ نے اس کا فیل جو انہیں زیرو پہ فرینڈ اگار دینی ہے اب آپ نے کرنا کیا اب آپ نے آجانے سٹوک والے اپشن میں سٹوک پہ آپ نے کلک کرنی ہے اور اس کا جو سائز ہے نا یہ آپ نے کر دینی ہے ون پہ اور اس کے علاوہ آپ نے کلر کر دینی ہے بلیک ہے کلر بلیک کر دینی ہے سائز ون پہ کر دینی ہے اور آپ نے اب آجانے انر گلو پہ انر گلو پہ آنے کے بعد آپ نے کرنا کیا اس کی اپسٹی آپ نے ہنڈر پہ فرینڈ کر دینی ہے اور یہاں پہ آپ نے کلر چینج اس کا کر دینی ہے کلر آپ نے وائٹ کر دینی ہے color آپ نے white کر لینا ہے color white کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے gradient overlay والے option میں آنے gradient overlay والے option میں آنے کے بعد کچھ اس طرح سے interface آئے گا آپ نے کرنا کہ آپ نے پہلے reverse کو on کرنا ہے یہ reverse off ہے آپ نے on کر دینا ہے اور اس لینئر کی جگہ کے 5 option ہے آپ نے یہ والا option select کرنا ہے ریفلیکٹڈ اور ریفلیکٹڈ پر klick آپ نے کر دینا ہے ریفلیکٹڈ پر klick کرنے کے بعد آپ نے اس icon پر klick کرنی ہے ایکن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ والا گریجنٹ لے لینے گریجنٹ لینے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کا بلینڈ موڈ already normal ہے لیکن آپ نے ادھر ایک اپشن ہوگا میں آپ کو فرن بزارتا ہوں ہارڈ میکس ہے ٹھیک ہے ہارڈ میکس پہ آپ نے کلک کر دینی ہے گریجنٹ جے والا سلیکٹ کر کے آپ سوری سبٹریکٹ ہوگے آپ نے ہارڈ میکس لگانے ہارڈ میکس کا ادھر ہوگا کدھر گیا ہے ہاں یہ ہے ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے بن جائے گا اس طرح سے بننے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے گریجنٹ ہاں یہ ہی سلیکٹ کرنا ہے آپ نے جی بالکل یہ ہی کرنا ہے آپ نے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے drop shadow پہ آ جانا ہے drop shadow پہ جب آپ آئیں گے نا تو آپ نے کرنا کیا ہے اس کی opacity آپ نے ہنٹرڈ پہ کر دینی ہے ٹھیک ہے اور angle جو انہیں یہ آپ نے کر دینی ہے 17 پہ ٹھیک ہے یہ 70 پہ کر دینی ہے اور اب آپ نے distance میں آ جانا ہے distance جو انہیں یہ آپ نے 9 پہ کر دینی ہے اور جو size ہے نا یہ آپ نے 7 پہ کر دینی ہے اور آپ کا جہاں پہ glass point ready ہوگے اب آپ نے کرنا کیا okay کر دینی ہے friend okay کرنے کے بعد آپ کو میں save کا option بتاتا ہوں اور طریقہ sorry بتاتا ہوں option کہہ رہا ہوں option بھی کہہ لیں جو طریقہ اب آپ نے export ہے اس پہ کلک کر لینی ہے export ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے پی این جی پہ friend کلک کرنی ہے پی این جی پہ جب آپ کلک کریں گے نا اگر save کا option آئی گا اب save پہ کلک کریں گے تجھے save ہو جائے گا دیکھیں download کا بھی option آگئے تو friend آج کا مارا یہی تھا tutorial please subscribe my channel and share thanks for watching